ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ آ رہی ہے وہ اب شیئر کرنی دفتر خارجہ کا آیا ہے بیان اور کہا ہے کہ آج صبح پاکستان افغانستان کے اندر انصداد دہشتگردی کی کاروائیاں کی ہیں کاروائی کا حدف حافظ گل بہادر گروپ سے تعلق رکھنے والے دہشتگرد تھے ترجمان دفتر خارجہ نے یہ واضح بتایا ہے کہ آج صبح پاکستان افغانستان کے اندر انصداد دہشتگردی کی کاروائیاں کی ہیں حدف حافظ گل بہادر گروپ سے تعلق رکھنے والے دہشتگرد تھے سو یہ اہم خبر اور اہم ڈیویلپمنٹ ہے دفتر خارجہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ آج صبح پاکستان نے اکوانستان کے اندر انصداد دہشتگردی کی کاروائیاں کی کاروائی کا حدف حافظ گل بہادر گروپ سے تعلق رکھنے والے دہشتگرد تھے دہشتگرد پاکستان کی سلامتی کے لیے شدید خطرہ ہیں تو راجہ محسین اجاز ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے اپڈیٹ لیتا ہے جی راجہ محسین آگا کیجئے آج صبح پاکستان نے افغانستان کے اندر انصداد دہشتگردی کی کاروائیاں کی ہیں دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ کاروائی کا حدف حافظ گل بہادر گروپ سے تعلق رکھنے والے دہشتگرد تھے اور ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ یہ دہشتگرد پاکستان کی سلامتی کے لیے شدید خطرہ ہیں پچھلے دنوں شمالی وزیرستان میں افتو سناف واقعہ پیش آیا تھا جس کا پھر بہادری سے جواب دیا گیا اور اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان نے افغانستان کے اندر انصداد دہشتگردی کی کاروائیاں آج صبح کی ہیں راجہ محسین ہمارے دمائنے ساتھ ہیں ہم سے جان لیتے ہیں محسین بتائیے گا مزید کیا کہنا ہے ترجمان دفتر خارجہ کا ترجمان دفتر خارجہ کی جارت سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ آج صبح پاکستان نے افغانستان کے اندر سردی علاقوں میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر انصداد دہشتگردی کی کاروائیاں کی ہیں اور ان کاروائیوں کا حدف حافظ بل بہادر گروپ سے تعلق رکھنے والے دہشتگرد تھے یہ دہشتگرد تحریکی طالبان پاکستان کے ساتھ مل کر پاکستان کے اندر متعدد دہشتگرد حملوں کے ذمہ دار ہیں دہشتگرد حملوں کے نتیجے میں سینکر و شہری اور قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کی شہادتیں ہوئیں اور تازہ ترین اس سلسلے میں جو حملہ تھا ان دہشتگردوں کا وہ سولہ مارچ دوہزار چوبیس کو شمالی وزیرستان میں ہوا اور یہ ایک چیک پوسٹ پر حملہ کیا گیا جس میں سات پاکستانی پوجیوں کی شہادتیں بھی ہوئیں اور ترجمان دفتر خارجہ کی جانت سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ گزشتہ دو سالوں کے دوران پاکستان نے متعدد بار افغانستان کے اندر ٹی ٹی پی سمیت دہشتگرد تنظیموں کی موجودتی پر عبوری افغان حکومت کو اپنے سنگین تاپوزار سے آگاہ کیا ہے یہ دہشتگرد پاکستان کی سلامتی کے لیے شدید خطرہ ہے اور یہ دہشتگرد پاکستانی حدود میں حملوں کے لیے مسلسل افغان سرزمین کا استعمال کرتے رہے ہیں پاکستان افغانستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو اہمیت دیتا ہے اس لیے اس نے دہشتگردی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے ہمیشہ باتجید اور تابن کو ترجیح دی اور بارہ افغان حکام پر زور دیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے توز اور موثر کاروائی کریں کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشتگردی کے لیے استعمال نہ ہونے پائے ترجمان دفتر خارجہ کے جانب سے ایک دبعہ پھر یہ مطالبہ بھی کیا گیا ہے کہ ایک تو ٹی ٹی پی کو محبوس پناہ گاہیں دینے سے انکار کیا جائے اور اس کے ساتھ جو ٹی ٹی پی کی قیادت ہے وہ پاکستان کے حوالے کی جائے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان افغانستان کی لوگوں کا بہت احترام کرتا ہے تاہم افغانستان میں اقتدار میں رہنے والے میں سے کچھ اناتی رہتے ہیں جو سرگرم طور پر ٹی ٹی پی کی سرکرستی کر رہے ہیں اور انہیں پاکستان کے خلاف پروکسی کے طور پر استعمال کر رہے ہیں ایک برادر ملک کے خلاف اس طرح کا جو رویہ انہ ناصر کا ہے وہ کوئی کم نظری کو ظاہر کرتا ہے پاکستان نے گزرستہ کئی دہائیوں میں انکارنی صان کے عوام کے لیے بہت جو اہمایت کی ہے اسے بھی نظر انداز کیا گیا ہے پاکستان کی قربانیوں کو نظر انداز کیا گیا ہے ہم اقتدار میں موجود انہ ناصر سے گزارش کرتے ہیں کہ معصوم پاکستانیوں کا خون بہانے والے خوارج دہشتگردوں کا ساتھ دینے کی پولیسی پر نظر سانی کی جائے اور پاکستانی عوام کے لیے کھڑے ہونے کا واضح انتخاب کیا جائے ترجمان دفتر خانجی نے یہ بھی کہا ہے کہ ٹی ٹی پی جیسے دہشتگرد گروک علاقائی امن اور سلامتی کے لیے اجتماعی خطرہ ہیں ہم ٹی ٹی پی کی طرف سے جو لاکھ خطرات سے نمٹنے میں افغان درپیش چیلنج کا بخوبی ادراک رکھتے ہیں اور اس لیے پاکستان دہشتگردی کے خلاف مشترکہ حال تلاش کرنے اور کسی بھی دہشتگرد تنظیم کو افغانستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو ثبتات کرنے سے روکنے کے لیے جو کام ہے وہ جاری رہی ہے راجہ محسن ہمیں بتا رہے ہیں دفتر خارجہ کی جانب سے بیان آیا ہے آج صبح پاکستان نے افغانستان کے اندر انصداد دہشتگردی کی کاروائیاں کی کاروائی کا حدف حافظ گل بہادر گروپ سے تعلق رکھنے والے دہشتگرد تھے یہ دہشتگرد پاکستان کی سلامتی کے لیے شدید خطرہ ہیں اور دہشتگرد حملوں میں سیکڑو شہری قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کی شہادتیں بھی ہوئیں آج صبح پاکستان نے افغانستان کے انصداد دہشتگردی کی کاروائیاں کی دفتر خارجہ ترجمان کا کہنا ہے کہ کاروائی کا حدف حافظ گل بہادر گروپ سے تعلق رکھنے والے دہشتگرد تھے یہ دہشتگرد پاکستان کی سلامتی کے لیے شدید خطرہ ہیں دہشتگرد حملوں میں سیکڑو شہری قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کی شہادتیں ہوئیں تازہ ترین حملہ سولہ مارد دوہزار چوبیس کو میر علی میں ایک سیکیورٹی چیک پوسٹ پر ہوا دہشتگرد حملے میں سات پاکستانی فوجیوں کی جانے گئیں آج صبح پاکستان نے افغانستان کے اندر ان ستادے دہشتگردی کی کاروائیاں کی ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ ٹی ٹی پی کے دہشتگردوں کی پناہوں کا ہوں کے خلاف آپریشن کیا گیا اور افغانستان کے اندر سردی لاکھوں میں انٹیلیجنس بنیاد پر کاروائی کی گئی ہے کاروائیوں کا حدف حافظ گل بہادر گروپ سے تعلق رکھنے والے دہشتگرد تھے یہ دہشتگرد پاکستان کی سلامتی کے لیے شدید خطرہ ہیں اس کو میر علی میں اس پہ سات پاکستانی فوجیوں کی جانے گئی تھی تو آج اس کا رد دعمل ہم نے دیکھا آج صبح پاکستان نے افغانستان کے اندر ان ستادے دہشتگردی کی کاروائیاں کی اور یہ کاروائی اس کا حدف حافظ گل بہادر گروپ سے تعلق رکھنے والے دہشتگرد تھے بلکل اور یہ جو انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن تھا سردی علاقوں میں کاروائیاں کی گئیں اور کاروائیوں کا حدف حافظ گل بہادر گروپ سے تعلق رکھنے والے دہشتگرد تھے اور ساتھی دہشتگرد حملوں میں سیکڑو شہری قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کی شہادتیں ہوئی ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے یہ کہا گیا اور تازہ ترین جو حملہ ہوا وہ سولہ مارچ دوہزار چوبیس کو میر علی میں ایک سیکیورٹی چیک پوسٹ پر ہوا جس کا جوابی طور پر ہم نے جوابی حملہ بھی کیا ہے اور ساتھی جو انتہائی مطلوب کمانڈر ہے اس حوالے سے اس کی بھی حلاقت کی خبر آئی ہے اب یہ ہے کہ دہشتگرد حملے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں ساتھ پاکستانی فوجیوں کی جانے گئیں ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے ہی کہا گیا ہے اور اس سے پہلے جب ہم بات کر رہے تھے دفاعی تذیرکار ہمارے ساتھ موجود تھے وہ کہہ رہے تھے کہ بہت کوششیں سے پہلے کی گئی ہیں اکبان گورنمنٹ سے بات کرنے کی کہ یہ تو ایک طرح سے سٹیٹ سپانسر ٹیررزم ہو رہا ہے جو افغانستان کی طرف سے ہو رہا ہے بریگیڈے ریٹائٹ حارس نواسہ ہمارے ساتھ موجود ہیں حارس صاحب پاکستان نے بلکل ٹھیک ٹھیک جواب دے دیا ہے اور اس کی اب کنفرمیشن بھی آ گئی ہے افغانستان کے اندر جا کے یہ کاروائیاں کی گئی پاکستان نے بہت دفعہ بہان ٹالیبان کو انٹیارم گورنمنٹ کو ریکویسٹ کی ان کو سمجھایا کہ ہمیں کیا پرابلمز ہو رہی ہیں آپ نے کمٹسپنٹ کی گئی دوہ ایگریمنٹ میں کہ آپ اپنے سرزمین کسی ٹیررز آرگنس سے استعمال نہیں کرنے لیں گی لیکن کہہ رہے ہیں کہ بہوجود ان پر نہیں سکتا بلکہ کچھوں کے گورنمنٹ میں آفیشل ہیں جو اس کو سپانسر کرتے ہیں خاص طور پر کل بہادر گروپ ہے اس طرح تحریف کے ٹالیبان کی گروپ ہے یہ پاکستان کے لیے بہت سوالوں پر ریکھا رہتا ہے اس لیے فائنلی ابھی ہی ہے تو گو فور ایک کپریشن کی ایک انٹیڈ بان بارڈر یہاں میں صرف ٹارگٹس یہ ملیٹی ٹارگٹس کو یہاں پر کونسٹیشن گئے ہیں نمبر ٹو بڑی مید اسپانس کی تاکہ کلوکولیٹل ڈیمیج نہ ہو وہ بہت سوال کی ہے لیکن پاکستان و جسے ہمارے سوال کی گروپ ہے ہمارے سوال کی گروپ ہے نمبر ٹو بڑی ملیٹی کا دلonstraقключ رسول پر کھنلی ٹھے ہیں لیکن اس کے لئے ہمیں باتی تاکھنے سوال کی تاکھنے اس کے لئے کی اگر نویٹ ٹھے میں وہ بھی وہاں سے ہمتشار ہیں اس کے لئے ہمیں بہت کہنا وہ وہاں سے نکلتے ہیں اور وہاں سے انٹھان سے نکلتے ہیں جن ہم نے اس کے لئے پسٹریں گے کہ پلیز انڈرسینڈ آر پرمز آپ ہمارے ساتھ مل کے کام کریں ہم آپ کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں اگوان بردرس کی رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن then you're responsible for the life infection of civilians اور ہمارے فوجی ہیں اس لیے ہمیں یہ ultimate step لینا پڑا اور مجھے امید ہے کہ ابھی بھی وہ ریلائیز کریں گے اور اپنے جسیں اگوان آفیس جن میں ان کو بھی سمجھائیں گے منہ کریں گے اور ٹیٹی بھی کو بھی رینڈا جائیں گے اس لیے ہمارے فارن آفیسی خبر مہار ساتھ آپ موجود ہیں